اسلام علیکم نظرِ بد جسے زخم چشم یا نظر لگنا بھی کہا جاتا ہے اس کا تصور قدیم زمانے سے مختلف اقوام میں پایا جاتا ہے نظرِ بد کا مسئلہ اقلی لحاظ سے ناممکن نہیں ہے کیونکہ آج کے دور میں یہ بات ایک ثابت شدہ حقیقت ہے کہ اگر آنکھوں میں ایک خاص قسم کی مگنٹیسی قوت پر مہارت حاصل کر لی جائے تو آدمی اس کے ذریعے سے دوسرے کے ذہن اور خیالات پر اثر انداز ہو سکتا ہے ہم میں سے اکثر لوگ ایسے افراد کو جانتے ہوں گے جو آنکھوں کی اس انرجی کے ذریعے انسانوں جانوروں یا کسی بھی شئے پر اثر انداز ہوتے ہیں لہٰذا نظرِ بد کا انکار ممکن نہیں ہے اور نہ ہی نظرِ بد کا وجود اقل و علم کے منافع ہے ہمیں انبیاء کی تاریخ میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ جب حضرت یاقوب کے اگیارہ فرزند اپنے بھائی حضرت یوسف سے جو اس وقت مصر کے حکمران بن چکے تھے مولاقات کے ارادے سے کنان سے روانہ ہونے لگے تو حضرت یاقوب نے اپنے اگیارہ فرزندوں کو ہدایت کی کہ تم سب ایک دروازے سے داخل نہ ہونا کیونکہ تمہاری تعداد سے اندیشہ ہے کہ کہیں نظر نہ لگ جائے سیدنا عامر بن ربیہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر کا لگنا ایک حقیقت ہے اور یہی الفاظ سیدنا ابو حریرہ کی روایت کے بھی ہیں نظر بد ایک ایسی حقیقت ہے جو کتاب سنت سے ثابت ہے لیکن یہ نظر آنے والی چیز نہیں ہے دراصل بیماری کے ازباب جس طرح مادی ہوتے ہیں اسی طرح گیر مادی بھی ہوتے ہیں اس کو یوں سمجھئے کہ جس طرح جدید تحقیقات کے نتیجے میں امراض کے نفسیاتی ازباب ایک حقیقت کے طور پر تسلیم کیے جا چکے ہیں جو گیر مادی ہیں اسی طرح روحانی ازباب بھی گیر مادی ازباب کے ہیں پس گیر مادی امراض اور امراض گیر مادی ازباب کا علاج بھی گیر مادی ذرائع سے ممکن ہے جس میں موقع و محل کے لحاظ سے مختلف درود وظائف کے ذریعے سے علاج سنت سے ثابت ہے چنانچہ نظر کا لگنا ایک حقیقت ہے اور یہ انسان کو گیر مادی طور پر متاثر کرتی ہے نظر بد جادو سے زیادہ خطرناک ہے اور عام ہے جادو اور نظر کی اکثر علامات ملتی جلتی ہیں بعض علامات سے پہچانا جا سکتا ہے کہ یہ جادو نہیں نظر ہے نظر یا تو کسی کی حسد کی وجہ سے لگتی ہے یا پھر تاثف کی تاثف کی نظر ماں باپ کی بھی لگ جاتی ہے یعنی والدین بھی اگر بچوں کو دعا نہ دیں تو بچے ان کے نظر کے بھی شکار ہو جاتے ہیں جن لوگوں کی نظر لگتی ہے عموماً وہ معاشرے میں معروف ہوتے ہیں یا دوسری علامات یہ ہے کہ جن کی نظر لگی ہوتی ہے ان کو دیکھ کر انسان کی طبیعت عموماً خراب ہوتی ہے گصہ چرچڑاپن عجیب سی بیچینی محسوس ہوتی ہے یا پھر انسان کسی کو دیکھتا ہے خواب میں جو صرف ٹک ٹکی بانھ کر اسے دیکھ رہا ہوتا ہے نظر اور حسد کی وہ علامات جو جادو اور اس میں فرق کرتی ہے وہ کیا ہے درد کا آنکھوں اور کنپٹیوں سے شروع ہو کر سر کی جانب پھیلنا اور پھر کندھوں سے اترتے ہوئے ہاتھ پاؤں کی کناروں میں پھیل جانا جسم پر عموماً چہرے کمر اور رانوں میں سرک نیلے دانوں کا باکسرت نکلنا یا دھبا بننا باکسرت کا ذائع حاجت کے لیے جانا بہت زیادہ پسینہ آنا خصوصاً ماتھے اور کمر میں دل کی دھڑکن کا کم یا زیادہ ہونا دل ڈوبتہ محسوس ہونا اور موت کا خوف چہرے کا زردی مائل ہو جانا تلاوت نماز اور دم کے درمیان باکسرت جمائی آنا پڑھائی اور کام سے دل کا اچاٹ ہو جانا حافظے کا کمزور ہو جانا مسلسل تھوک بھینا جھاک کے مانن سوتے ہوئے آنکھیں دیکھنا یا کسی کو ٹک ٹکی بان کر اپنی طرف دیکھنا جسم میں خارش اور چوٹیاں رنگتی محسوس کرنا آنکھوں کا شدت سے پھر پڑھانا ہاتھ اور پاؤں کے کناروں میں سویاں چھبھونا اور تھنڈا رہنا جسم کا بہت زیادہ گرم رہنا انسان کا اپنے آپ سے لا پروہ ہو جانا خصوصاً عورتوں کا اپنی عرائش و زبائش سے بینیاز ہو جانا بچوں کا ماں کا دودھ نہ پینا بہت زیادہ رونا پلکوں اور بھاؤں پر بوجھ محسوس کرنا آنکھوں میں عجیب سی تیز چمک جوڑوں میں بوجھ محسوس کرنا نظر لگنا حق ہے اور آن حدیث مبارک میں اس کے مختلف علاج ہیں ایک یہ کہ جس شخص کی نظر لگی ہو اسے کسی برطن میں وضو یا گسل کرایا جائے اس وضو یا گسل کا پانی اس شخص پر ڈالا جائے جسے نظر لگی ہو اس سے انشاءاللہ نظر کا اثر کم ہو جائے گا دوسرا علاج یہ ہے کہ دعائیں یا آیتِ قرآنیہ پڑھ کر اس پر دم کیا جائے